پیارے دوستو ایک تھی فاختہ اور ایک تھا کووہ فاختہ کا گھر موم کا تھا اور کووے کا نمک کا تھا فاختہ نے ایک دن کچڑی پکائی بازار بن ہو گیا تھا تو نمک نہ میرا اور اس نے اپنے بچے کو کووے کے پاس بیجا کہ اپنے گھر میں سے ذرا سا نمک دے دیں فاختہ کے بچے نے جب کووے سے یہ بات جا کر کہی تو کووہ بہت خفا ہوا اور کہنے لگا جا جا بڑا بچارہ نمک پانگنے وارا آیا تھیری ہانڈیا کی خاطر میں اپنے گھر کی دیواروں کو توڑ دوں تب تجھ کو نمک دوں ایسے بے وکوف فاختہ کے محلہ میں رہتے ہوں گے فاختہ کا بچہ اپنا سا مو لے کر ماں کے پاس گیا اور اس نے دونوں آتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ آئی الہی گمنٹ کرنے والوں کو نیچہ دکھا یہ دعا کرنی تھی کہ ایسا می برسا کہ جل تھل بڑھ گئے کووے کا گھر تو نمک کا تھا سب بہ گیا فاختہ کا گھر موم کا تھا اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا جب کووے کا گھر برباد ہو گیا تو وہ فاختہ کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا بھی فاختہ رات کی رات مجھے اپنے گھر میں ٹھہرالو فاختہ نے جواب دیا تو غرور کا کلمہ بولا تھا اور مجھ کو نمک نہ دیا تھا خدا نے اس کا بدلہ دکھایا ہے اب میں تجھے گھر میں کیوں ٹھہرہا ہوں تو بڑا خود غرض اور خدا کا گناہ گار بندہ ہے کووے نے بہت عجزی کی تو فاختہ کو ترس آ گیا اور اس نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا مجھ سے بھی ناراض ہو جائے کہ تُو نے مصیبت زدہ کی مدد کیوں نہیں کی اس واسطے اس نے دروازہ کھول دیا اور کووے کو اندر بلا لیا کووے نے کہا آپاں فاختہ میں کہاں بیٹھوں فاختہ بولی چھولے چھوپر بیٹھ جا کووے نے کہا میں جل مروں گا میں جل مروں گا فاختہ نے کہا اچھا جا میری چکی پر بیٹھ جا کووہ بولا میں پیس مروں گا میں پیس مروں گا فاختہ نے کہا اچھا میری چھوپر جا گر بیٹھ جا کووہ بولا میں کٹ مروں گا میں کٹ مروں گا تو میں نے کہا اچھا کوٹڑی میں جا بیٹھ وہاں میری چندے برے ہوئے ان کو نہ کھا لینا کووے نے کہا توبہ ہے آپاں فاختہ تم بھی کیسی بدگمان ہو پندہ مجھ برحسان کرو گھر میں جگہ دو اور میں تمہارے ہاں چوری کروں توبہ توبہ اس کا تو خیال بھی نہ کرنا فاختہ نے کوٹڑی کھوڑ لی اور کھوہ اندر جا کے بیٹھ گیا آدھی رات کو جب فاختہ کی آنکھ کھلی تو کوٹڑی میں کچھ کھانے کی آواز آ رہی تھی فاختہ نے پوچھا بھئیہ کھوے کیا کر رہی ہو کھوہ بولا آپاں فاختہ میری سسرال سے کچھ چندے آئے تھے وہ سردی میں چبا رہا ہوں فاختہ چپکے سے بیٹھ گئی پچھلی رات کو فاختہ کی آنکھ پھر کھلی تو کھانے کی آواز آئی اور فاختہ نے پھر پوچھا تو کوئے نے وہی جواب دیا کھوہ سب جانوروں سے پہلے جاگہ کرتا ہے فاختہ ابھی بچھونوں سے اٹھی بھی نہ تھی جو کوٹڑی سے نے کر باگ گیا فاختہ نے اٹھ کر دیکھا تو ساری کوٹڑی خالی تھی کھوہ انہیں سب چندے کھا لیے تھے اور اس وقت فاختہ نے کہا بدزات اور شریر کے ساتھ احسان کرنے کا بدلہ یہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل والے آئیکون پر یعنی گھنٹی یعنی شان پر ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع موصول ہو سکے تو ملتے ہیں کوڑ کا آنے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ